موسیقی اسلام علیکم ایوریون مائی نام ایر احمد خان اور آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم اپنی جو پریویس جو ہماری چلتی آرہی ہے سیریز چپٹر نمبر 6 کی سیکنڈ ڈیئر کی بک میں فنکشنز کے ٹاپک کے اندر سے اسی کو آگے سے کچھ اور امپورٹن ڈاک بھی اس کے کور کریں گے تو لیٹس سٹارٹ دے لیکچر ہمارے پاس جو چپٹر ہے چپٹر نمبر 6 that is about functions last discussion میں ہم لوگوں نے ٹاپکس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا جس میں ہم لوگوں نے لوکل فنکشنز اور گلوبل فنکشنز کو ڈسکس کیا تھا آج اسی کے حوالے سے ایک ہمارے پاس ایک اور کنسپٹ آجاتا ہے کہ لوکل ویریبل اور گلوبل ویریبل میں کیا بیسک ڈیفرنس ہے ہمارے پاس جو ویریبلز آ جاتے ہیں functions کے اندر so basically جو ہمارے پاس ویریبلز ہیں that are of 3 types ٹھیک ہے جس میں the first one is local local ہے دوسرا ہے global and the third one is static ٹھیک ہے so یہ 3 types کے ہمارے پاس جو ہیں وہ ویریبلز ہوتے ہیں ایک آپ کے پاس لوکل ویریبل ہے ایک آپ کے پاس گلوبل ہے اور third one is static ٹھیک ہے تو اس کو discuss کرتے ہیں one by one لے کے چلیں گے تو let's say کہ local ویریبل تو ہم یہ کہتے ہیں جس طرح ہم نے کو نیکنے function کو discuss کیا تھا کہ جو local ویریبل ہے جس طرح local function ہے وہ کسی بھی دوسرے function کے اندر define ہوتا ہے اسی طرح جو local ویریبل ہوتا ہے وہ بھی کسی نہ کسی function کے اندر define ہوتا ہے تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ local ویریبلز are always declared in جو compiler کا control ہے وہ function کی body کے اندر جو ہے وہ جاتا ہے ٹھیک ہے تیسے نمبر پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کا ایک اور point کہ the scope of these variables are limited so that is the point پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں the variable the variable these variables will destroy when control is when the control exits into the function when the control exits from the functions یہاں پر دیکھیں these are the main important points جو آپ کے آپ local variable کے بارے میں جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ local variable جو ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی جو function ہے اس کے اندر defined ہوگا ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ کہ اس کی memory تب ہی create ہوگی ٹھیک ہے جب جو function کا control ہے وہ body کے اندر جائے گا کس کی body کے اندر function کی body کے اندر جہاں پر وہ function جو variable ہے وہ declare ہوا ہوگا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ variable ہے اس کا scope limited ہے اس کے علاوہ جو these variables are destroyed اس کا مطلب یہ ہے کہ memory سے یعنی RAM کے اندر سے value ہو تب destroy ہوگی جب آپ control ہے وہ function کے اندر سے نکل جائے گا اگر ہم یہ بات کریں global variable کے بارے میں جب یہ بات کریں گے تو یہ ساری چیزیں جو اولٹ ہو جائیں گی تو اگر global variable کے بارے میں بات کریں تو ہمارے پاس یہ ہے global variables are always declare outside the function جس طرح ہمارے پاس global function تھے اسی طرح global variable بھی ہیں تو یہ پر just اگر میں heading change کر کے اس کی characteristics لکھوں like global کر دوں اگر ہم global کی بات کریں تو ہمارے پاس global کے اندر کیا چیز آجاتی ہے کہ global variables are declared outside are declared outside outside the function یہ پر اگر ہم global variable کی بات کریں تو ہم یہ line remove کریں گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ these variables are created in memory when the programs starts یعنی کہ جب program start ہوتا ہے تو computer کے اندر RAM کے اندر in variables کی memory جو ہے وہ create ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سو یہ پر یہ third point ہم ہم یہ کہتے کہ اس کا limited scope نہیں ہوتا ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ہم local variable کی بات کریں تو ہم یہ کہتے کہ local variable can only be accessed within the function in which they are declared اس کا مطلب یہ ہے کہ جو variable جہاں پر declare ہوا ہے جس function کے اندر جو variable declare ہو ہے صرف وہ اسی function کے اندر کام کرے گا اس کے علاوہ وہ کسی اور دوسرے function کا part نہیں ہو گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ scope ہے وہ زیادہ ہے as compare to other variables اب یہاں پر بات کریں یہاں پر یہ کہتا ہے کہ memory kب destroy ہوتی ہے کہ these variable are destroyed when program ends تو کہاں پر ختم ہوا جب یہ program end ہوتے ہیں چلیں اس کا ایک چھوٹا سا program کرتے ہیں تو آپ کو ایک program کے اندر idea دے دیتا ہوں کہ کون سے local variable ہے اور کون سے آپ کے پاس global variable ہے ٹھیک ہے سو لیٹس start with the basic program let's say k y sum let's say int comma سو یہاں پر ہم نے کیا یہ sum کا variable جو وہ declare کروا دیا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں so this is global variable ٹھیک ہے main کا part شروع کرتے so let's say k and v say اب یہ function کو ہم call کرائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو function جب بھی call ہو گا سو ہمارے پاس دو arguments لے گا یہ دو parameters لے گا ٹھیک ہے اور یہ parameters کی بھی ہم نے discussion last topic میں کی تھی کہ ہمارے پاس دو types کے جو ہیں وہ parameters ہوتے ایک آپ کے پاس actual parameters ہوتے اور ایک آپ کے پاس formal parameters ہوتے ہیں یہاں پر basically ہم اس کو actual parameters pass کریں that is sum اور یہاں پر لکھ سکتے ہیں a,b ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ values چلی گئی ہیں اب یہاں پر ہم لوگ کیا کریں c out let's say sum is equal to ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کا function کیا ہے اور یہ کام کس طرح سے کرتا ہے پہلے تھوڑا سا program لکھ دیتے یں پھر اس کو dry run بھی کریں کہ basically control کہاں پر گیا کیسے گیا اور یہ سارا function جو وہ کس طرح سے perform ہو اچھا اب یہاں پر ایک اور function کو لکھتے ہیں sorry white sum let's say int b int c sorry d e کرتے اس کے بعد کی example میں میں آپ کو سمجھاؤ گا کہ یہ بھی کس طرح سے c d اور a اور b بھی یہاں پر لکھے جا سکتے ہیں نہیں لکھے جا سکتے کیوں نہیں لکھے جا سکتے we'll discuss اس میں میں نے کیا sum is equal to a plus b simply اور یہ آپ پاس program end ہو گیا اب یہ ہاں پر آپ کو غور کریں تو main کے ٹھیک ہے ہم لوگ لکھ تو local variables جو ہیں وہ main کے کون کون سے ہیں ایک a ہو گیا ایک جو ہے وہ b ہو گیا یہ دو آپ کے local variables ہیں جو کے main کے اندر use کیے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ local variables ہیں یہ ہمیشہ function کے اندر declare کیے جاتے ہیں یہ main کا function ہے تو اس کے اندر آپ نے کتنے variables declare کی ہیں دو تو ان کا scope ہے وہ صرف یہاں سے لے کہ یہاں تک ہے اب یہاں پر دیکھیں this is your sum اور sum کے basic لئے اگر local variables لکھیں broker variables in sum تو sum کے جو local variables ہیں وہ ایک d ہے اور دوسرا ہے آپ کے پاس c اب کیا ہوا یہاں سے ہم اس کو dry run کر نا start کرتے ہیں تو let's say here is a memory جب یہ کام ہوا سو یہ basically کیا ہوا کہ یہاں پر جب یہ program start ہو رہا ہے یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں کہ these are local ٹھیک ہے جی اب یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے اور ابھی اس کے اندر کوئی value نہیں پاس ہو ہی اس کے بعد main کے اندر آتے ہیں تو main کے اندر 2 variables آپ کے پاس control this is your a and this is your b اور ان کی data type دونوں کی کیا ہے int a کے اندر آپ کے پاس value پڑی ہے 3 اور b کے اندر پاس value پڑی ہے 4 ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہوا کہ یہ sum لکھا ہو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ sum کنٹرول transfer کیا یہ پہ جیسے اس نے کنٹرول transfer کیا یہ پہ تو memory میں پھر دوبارہ سے core creation ہوگی int int اچھا اس کا نام کیا ہے d اور اس کا نام کیا ہے c ٹھیک ہے اب یہ پر دیکھیں کہ d کے اندر basically کون سی value آر یہ 3 اور c کے اندر کون پر ہمارے پاس کیا ہوا کہ یہ control transfer ہو گیا آپ کے اوپر function کے اچھا اب یہ پر دیکھیں ایک اور چیز بہت important کہ some دیکھیں یہاں پر بھی use some is a variable some is a variable ٹھیک ہے یا پھر آپ ایک اور بھی کام کر سکتے ہیں کہ یہ پر sum نہ لیں کئی دفعہ یہ error بھی دیتا variable کا نام اگر آپ same رکھتے ہیں تو add کر لیں so this is your function add and variable use that is some so so ہمارے پاس function that is add and here we add now here 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 variables are a and main local and d and c and basically you have local add add ke اب جب یہ control آیا تو یہ پر آپ کے پاس آج ایرر ایرر کیوں آئے گا ایرر اس لیے آئے گا کہ یہ جو دو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں undeclared ٹھیک ہے کیونکہ یہ local ہے کس کا local ہے main کا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف main کے اندر use ہو سکتے ہیں اس کے الابہ یہ کہیں بھی use نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے یعنی کہ main کے اندر آپ اس کو کہیں بھی use کر سکتے ہیں main کے لابہ آپ اس کو کہیں نہیں use کر سکتے یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس add کے function کے اندر ہمارے پاس جو اس کے locals ہیں that is c and d تو آپ نے کیا کر na ہے کہ یہاں پر جو آپ کے پاس variables اگر آپ اس کو ٹھیک کر چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس کیا آئے گا c plus d so that is totally fine تو آپ اس کو use کر سکتے لیکن there is another question کہ why this thing یہاں پر no error ٹھیک ہے حالان کہ یہ جو sum ہے یہ function کے اندر declare نہیں ہوا یہاں پر بھی sum use کر رہے sorry that is sum and then so simply handle کی جگہ ہم لگو سم اب دیکھیں یہ variable ہے sum ٹھیک ہے تو یہ main کے اندر بھی declare ہوا اور ہم اس کو یہاں پر بھی use کر رہے اور ہم اس کو یہاں پر بھی use کر ہے اب دیکھیں نہ یہاں پر error آ رہا ہے نہ یہاں پر error آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ global declaration ہے جب آپ کسی بھی چیز کو global declare کرواتے ہو تو اس کو آپ کہیں بھی program کے اندر user کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں نے کیا addition کیا co کنٹرول نکل گیا یہاں پر جیسی کنٹرول leave کرے گا یہ آپ لوگوں کے دونوں کے variable کیا ہو جائیں گے destroy ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اگر آپ sum کے case میں دیکھیں تو sum کے variable destroy نہیں ہو یہ A B بھی destroy ہو جائیں گے تو کیوں ہو جائیں کیوں کیونکہ یہ آپ کا control main سے نکل گیا تھا لیکن یہ ہمارے پاس sum remove نہیں ہوا کیونکہ sum is a global declaration جب کیونکہ body main کی اندر ہی چلتی ہے یہ control نکل ہے تو COD ختم ہو جائیں گے تو یہ پر آپ کے پاس sum ہے تو آپ کے پاس output میں کیا چیز آج جائے دیکلیریشن ٹھیک ہے that why یہ پاس یہ problem فیس کر سکتے اچھا ایک اور question جو بہت سارے students کو confuse کر دیتا ہے اگر میں یہ چیز دیکھ دوں ٹھیک ہے اب یہاں پر بہت سارے لوگ جو وہ confuse ہو جائیں گے کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ A اور B یہ پر کروارا رہا ہوں میں اس کو main کے اندر بھی declare کروار رہا رہا ایک بات آپ ذہن میں رکھیں گے کہ local variables ہیں ٹھیک ہے local variables can be repeat ٹھیک ہے for example کہ یہاں پر تہذیب کی کوئی ایک دکان ہے ٹھیک ہے اب تہذیب کے نام سے کوئی اور بھی دکان جو ہے کسی اور شہر میں کھول سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ وہ تہذیب نہیں ہوگی جو تہذیب پنڈی کی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ دو دکانوں کے نام جو ہے for example کے let say کے آئیکن آئیکن کا کوئی آفس ہے ٹھیک ہے وہ اسلام آباد میں بھی ہے وہ راول پنڈی میں بھی ہے لیکن ایسا ہو سکتا کہ راول پنڈی والا جو آئیکن ہے وہ ڈیفرنٹ ہو اس کمپیر ٹو دوسرے ویری ایبل کے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علیدہ علیدہ جگہوں پر ڈکلیئر کیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو a b ہے main کا local ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ main کے اندر پھر a اور b سے زیادہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ نے a اور b لکھا ہے that is totally fine that is totally ok یہ پر آپ کے پاس کوئی error نہیں آتا error کیوں نہیں آتا کیوں اس کیوں جو basic reason ہے یا دفعہ ہوتی ہے local میں variable declaration different types کی ہو سکتی ہے اگر میں یہاں پر دوبارہ سے program run کروں تو یہ a اور b بنے گا یہ basically add کے لئے و علیدہ سے memory create کرے گا اور 3 آجے اور 4 یعنی کہ a value جو ہے وہ a an dher آگی اور b b جو ہے وہ اس b کے اندر چلے گی لیکن یہاں پر صرف سمجھنے کی بات یہ ہے کہ a جو ہے different ہے اس a سے اور یہ b ہے یہ different ہے اس b سے ٹھیک ہے اب یہاں پر جیسے آپ نے سم کو رن کیا تو یہاں پر اس نے سیم اگزیکیوٹ کروا دیا ٹھیک ہے لیکن اس نے کیا کیا کہ جو آپ کی پاس c ou d t a b تھی اس کو اس نے destroy کر دیا ختم کر دیا لیکن global declaration تب ختم ہوتی ہے جب آپ کے پاس پورا end ہوتا I hope کہ آپ کو local اور global declaration کی اور variables کی سمجھ آگی ہوگی